یہ تو یہاں پر جو ہے مینویل کیمرا سیٹنگ فوڈوگرافی کی سب سے مین اور سب سے بیسک چیز ہے اگر آپ کو جو ہے مینویل کیمرا سیٹنگ آ جاتی ہے تو آپ گندی سے گندی لائٹ سوچیوشن میں گندی سے گندی لکیشن پر بھی بہت ہی پروفیشنل قسم کا شورجہ وہ نکال سکتے ہیں دوید میں آپ لوگوں کو مینویل کیمرا سیٹنگ کرنے کا ایسا طریقہ بتانے والا ہوں اگر آپ بگنا رہے ہیں اور آپ نے کبھی بھی کیمرا نہیں پکڑا پھر بھی جو ہے آپ جب بہت اچھے طریقے کی جو ہے ہر سیٹنگ کے ساتھ سے وہ سیٹنگ کر سکیں گے اور آپ کو جب وہ لوکیشنل لائٹ دے کر جو آپ کے ذہن میں کیمرا سیٹنگ آ جائے کہ میں نے کیا کیمرا سیٹنگ رکھنی ہے اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر جو لائیو بتانے والا ہوں وائس آور نہیں کروں گا اس ویڈیو کا آپ کو لائیو ہی دکھاؤں گا آن دی لوکیشن کے کیسے کیمرا سیٹنگ کرنی ہے ہ熱 ہی دکھوں گا آپ کو بٹاہوں گا ہماری ڈیوٹوڑ میں کامری کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے کہ ہماری پھوٹو جا وہ اچھی ہے آودور میں دو چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے کیمیرے کی سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیمیرے کی سیٹنگ کرنا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ابجیکٹ کو کتنی لائٹ کی ضرورت ہے یعنی کہ آپ نے ایک سیٹنگ کر کے تو شویر کنچے اور آپ کے ابجیکٹ کی فیس کے اوپر لائٹ کام ہے پھر آپ جو ہے لائٹ یوز کریں گے ورنہ آپ لائٹ نہ یوز کریں پھر بھی ٹھیک ہے پھر آپ لائٹ یوز کریں گے اور لائٹ کی پیسٹی آپ اس ساپ سے جسٹ کریں گے کہ جتنی آپ کو لائٹ چاہیے تو چلیے اب ہم لائٹ دیکھ رہتے ہیں ہم نے کسی سے سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر یہ ہماری موڈل ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں آئی ایسو جو ہے میں نے سو کے اوپر یہاں پر رکھ لیا ہے سب سے پہلے میں لائٹ کی لے کے جا ہوں آئی ایسو دیکھیں سو سو کے اوپر یہاں پر آئی ایسو آپ نے رکھنا ہے اور ایف ٹو پائٹ ایٹ ہی رکھنا ہے آپ نے جتنا کم سے کم ہو یعنی کہ یہ دو چیزیں جو آپ کی بالکل جو ہے آپ نے فکس کر دی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے شٹر سویڈ سے اور لائٹ سے کھیل لیا ہے یہاں پر دیکھیں ٹو پائٹ ایٹ ہے میرے لینس کا میں نے ٹو پائٹ ایٹ رکھ دیا آئی ایسو رکھ دیا تو چلیے ایک کلک کر کے دیکھتے ہیں سیمپل یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک سیمپل کلک کیا اس سیٹنگ کے ساتھ تو یہ دیکھیں تھوڑی سی لائٹ کام ہے فیس کے اوپر بس کام ہے باقی ساری لائٹ پرفیکٹ ہے سامنے دیکھئے گا تو لائٹ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے ہماری ہمیں صرف اب فیس کے اوپر لائٹ چاہیے تو چلیے اب ہم اپنی لائٹ کو ان کرتے ہیں لائٹ کو یہاں پر میں ون ایٹ پر یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا اوپجیکٹ دور ہے اس ٹائم ادھر آکے دکھائیں تھوڑا اوپجیکٹ جو ہمارا دور ہے تو لائٹ کو اس وجہ سے میں نے ون ایٹ پر رکھا یعنی کی زیادہ تیز رکھا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم لائٹ کے ساتھ ایک کلک کر کے دیکھیں پھر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لائٹ ہمارے پیئنس کے اوپر پڑی ہے فوٹو کے اندر ایک جان آگئی ہے یہاں پر جو شیڈو سے وہ ختم ہو گئے ہیں کافی اچھی جو پکچر جہاں نکل کر آگئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنس دیکھیں ٹھیک ہے تو سیمپل یہاں پر یہ ہے میں سمجھ آتی ہے کہ آپ نے سیمپل پہلے اپنی کیمیرے کی سیٹنگ کی پھر جو ہے آپ نے اپنی لائٹ کی سیٹنگ کی اور تصویر ہمارے اتشیانے شروع ہو گئی ہے چلیے کچھ تصویریاں کو کلک کر کے دکھاتا ہوں اگر ابھی بھی آپ کو مینور کیمیرے سیٹنگ سمجھ میں نہیں آئی تو سیمپل سا فارمولا آپ یاد کر لیں وہ آپ کا ہر طرح کی لائٹ سیٹنگ میں ہر طرح کی کیمیرے کے اوپر جو اپلائے ہو جائے گا بگنرز کے لئے بہت زیادہ جیوسفل ہے آپ نے کرنا کہ اپنے پرچر کو کم سے کم رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آئی ایسو کو ہنڈرڈ پر فکس کر دینا ہے اس کے بعد شیٹر سپیڈ کی باری ہے شیٹر سپیڈ آپ نے بڑھا کے یا کم کر کے اپنا سپوئر سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایکسٹرنل لائٹ جو ہے اس کو جو آپ نے اپنے اوپجیکٹ کے اوپر ڈالنا ہے اور آپ نے جتنی پیسٹی چاہیے ہو وہ آپ نے ڈالنی ہے تو آپ کی پکچر بلکل پرفیکٹ آئے گی اس کے بعد آجائیتی ہی وائیڈ بیلنس کی باری وائیڈ بیلنس یہ ہے کہ دو اسیٹریشن ہوتی ہیں پر çıkt ہے مجھے ہیلی جو آؤڈور میں یہاں ت تو سن لائٹ ہوتی ہے یہاں تک مجھے ہوتے ہیں سن لائٹ میں آپ کی کیڈپ مجھے بیلنس وہ آپ کا چار ہزار سے لے کر جو پانچ زار کے درمیان کھن پر برے گا وہ آپ بڑھا کے یا کم کر کے خود چک کریں اگر آپ کے شیڈر ہیں تو وہاں پر آپ کا پانچ زار سے لے کر چھزار کے درمیان کھن پر برے گا وہ آپ کے بڑھا کے یا کم کر کے خود سیٹ کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے انڈو سٹوڈیو کے اندر جہاں کس طرح سے کیمرہ سیٹنگ جہاں کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر انڈو سٹوڈیو کے اندر سب سے پہلے ہمیں جو ہے لائٹیں چاہیے یہاں پر ایک لائٹ جہاں میں ایڈی سکسنٹ بی ایم یوز کر رہا ہوں اور ایک جہاں یہ یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے فلیش لائٹ ان دونوں کو ہم یوز کریں گے کیونکہ دو لائٹ کے بغیر یہ دو لائٹ کم سے کم ہیں یہاں پر چار لائٹ موجود ہیں لیکن میں دو لائٹ سے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ دو لائٹ کے ساتھ ایزی ہے اور بگنر جو ہوتا ہے اس کے پاس دو لائٹ ہی آویلیبل ہوتی ہے تو اس کی جو ساری سیٹنگ ہے کیمیری کی وہ تو بالکل سمپل ہے جو آپ نے سیکھنے والی یہاں پر بات ہے وہ لائٹ کی سیٹنگ ہے کہ آپ نے لائٹ کو رکھنا کہاں پہ ہے اور باؤنس کیسے کروانا ہے دو طرقیا ہے پہلا طریقہ آپ اس طریقے سے لائٹ کو باؤنس کروا لیں سوفٹ بوکس سے یہاں پر آپ کا سمپل میتھڈ ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کی لائٹ پڑھ جائے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھت سے باؤنس کروا لیں جیسا کہ یہ دیکھیں اوپر وائٹ چھت ہے تو یہاں پر میں چھت سے لائٹ کو باؤنس کروا رہا ہوں تو چلیے اب ہم سیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں سیٹنگ یہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہمارا وائٹ بیلنس ہے وہ تو سمپل پانچ دار پر رہے گا کیونکہ یہاں پر گری بیگرونڈ ہے تو سمپل پانچ دار پر رہے گا اس کے بعد ہمیں بیگرونڈ پر بلر نہیں چاہیے تو ہم اپرچر کو بڑھا سکتے ہیں یہاں پر شیٹر سپیڈ جائے وہ ہم سمپل لکھیں کہ سو پہ ایک سو پچیس پیٹک ہے اس کے آگے جانے کے میں ضرورت نہیں ہے اپرچر کو بڑھائیں گے آئی ای ایس او کو سو رکھیں گے اور جائے کلک کریں گے تو چلیے کلک کر کے دیکھتے ہیں تو چلیے لائی موڈ پر ہم دیکھتے ہیں ہماری لائٹ کی سیٹنگ جب وہ یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ لیں وان ایٹ پر ہماری دونوں لائٹس ہیں یہ بھی وان ایٹ پر ہے وہ بھی وان ایٹ پر اٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو شیٹو سپیڈ یہاں پر جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور اپرچر یہاں پر ہم نے بڑھا لیا ہے سکس پوائنٹ تھری کر لیا آئی ایس او سو کر لیا ہے چلیے کلک کر کے دیکھتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہماری سیٹنگ آئی ہے یہ سیٹنگ وہ ہے جو میں نے اپنے مائنڈ سے سوچی ہے بلکل پرفیکٹ سیٹنگ نکلی ہے یہاں پر دیکھیں تو ہمارا وائیڈ بیلنس سوڑا سا ہم نے بڑھا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گری بیگرونڈ ہے گری بیگرونڈ اور ہماری کچھ ہے ہماری ڈی لائٹ بھی ایڈ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم نے ہمارا وائیڈ بلنس تھوڑا زیادہ کرنا پڑا ہے چلیے کلک کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی اچھے کلک کا آ رہے ہیں یہاں پر جو ہے انڈور کیمرہ سیٹنگ کا ایک سمپل تا فارمولا وہ آپ یاد کر لیں جو کہ آپ کے ہر طرح کے انڈور سٹوڈیو شوٹ کے اندر کام آئے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آئی ایسو کو 100 پر فکس کر دینا ہے اپنی جو شرٹر سپیڈر اس کو 125 پر فکس کر دینا ہے اور آپ کی جتنی بھی لائٹ کی جو بھی سیٹنگ ہے اس کو آپ نے 1.4 پر یا 1.8 پر فکس کر دینا ہے اگر لائٹ کم ہے تو آپ جو اسے 1.4 پر فکس کر لیں اگر آپ کے بعد لائٹ ہے تو آپ اسے جتنی بھی آپ کو چاہیے اس ساپ سے آپ فکس کر لیں اس کے بعد آپ اپرچر کے ساتھ کھلیں اپرچر کو بڑھا کے یا کم کر کے آپ جو اپنے انڈور کی کیمرا سیٹنگ کریں تو آپ کی پکچر جب بلکل پرفیکٹ آئے گی چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ویڈنگ لائٹ میں اس طریقے سے فوٹو شوٹ کرنا ہے چلیے یہاں پر اگر آپ برائیڈل کا فوٹو شوٹ کرتے ہیں یا ویڈنگ میں فوٹو شوٹ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں آپ نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے لوکیشن کو دیکھنا ہے تو یہاں پر لوکیشن دیکھیں یہ ہماری لوکیشن ہے اگر آپ لوکیشن کو دیکھیں تو یہاں پر صرف اور نیچرل لائٹ ہے اور یہاں پر ہمیں ایک سٹرنل لائٹ کی ضرورت ہے کیونکہ لائٹ کم ہے یہاں پر اگر ہم لائٹ کے بغیر فوٹو شوٹ کریں گے تو گرینز آئیں گے تو سب سے پہلا یہ ہو گیا کہ ہمیں لائٹ کی ضرورت ہے ایک لائٹ ہم نے یہ یوز کی ہے ایڈی سکسنٹ بی ایم دوسری لائٹ جو ہم نے وہاں پہ پیچھے بیگرونڈ پہ رکھی ہے لیکن اس کو ہم کم اپیسٹی پہ یوز کریں گے تو یہ ہماری ہو جائے گی بیگرونڈ لائٹ یہ ہو جائے گی ہماری جو ہے فرنٹ فیس لائٹ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تھوڑی سی ییلوش ٹون ہے یہاں پر لائٹ بھی یہیلو ہے اور جو اس کے چھت ہے جہاں سے لائٹ باؤنس ہونے وہ بھی ییلو ہے تو ہم نے وائٹ بیلنس کم رکھنا ہے یعنی کہ ہم 5,000 سے نیچے رکھیں گے 4,000 سے یعنی کہ 400-5,000 کے درمیان کہیں پہ بھی ہم جہاں وائٹ بیلنس کو اجسٹ کریں گے یہاں پر دیکھنے سے مجھے جو سیٹنگ سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ISO تو ہمارا 100 ہی رہے گا اس کے بعد ہمارا وائٹ بیلنس میں نے آپ کو بتا دیا 4,000 سے 4,500 کے درمیان رہے گا اس کے بعد جو اگلی چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر لائٹ کم ہے ہم جو اپنا اپرچر ہے وہ 2.8 ہی رکھیں گے یعنی کہ جسنا کم سے کم آپ کے لینس کا ہو سکتا ہے 1.8 ہے 1.4 ہے کم سے کم رکھیں گے اور ہماری جو شرٹر سپیڈ ہوگی اس کو ہم ویری کر کے دیکھیں گے میرے خیال سے شرٹر سپیڈ ہی ہماری 100 سے لے کر 160 کے درمیان رہنی چاہیے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لائٹ جو ہم شرٹر کے ذریعے کھین سکیں اس کے بعد اس کے اندر لائٹ جو ہم اکسٹینلل سے ایڈ کر سکیں تو چلیئے کلک کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اپرچر میرا 2.8 ہے 2.8 رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں بیگرون بلر چاہیے اور بھوکے چاہیے آپ دیکھیں کتنے اچھے بھوکے جو ہے ہمارے بیگرون کے اوپر آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ہمیں جو ہے یہاں پر شرٹر سپیڈ جو ہے یہاں پر میں نے 125 رکھ دیا یہ ایسو 100 رکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے جو آپ کے گرینز آئیں گے لائٹوں کی اپیسٹی یہاں پر میں آپ کو دیکھا دوں یہاں پر لیکن ہے جی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لائٹ کی اپیسٹی جو ہم نے رکھی ہے ایک جو ہے ہماری جو فرنٹ کی لائٹ ہے اس کو بھی 1.8 رکھا ہے اور جو بیک کی لائٹ اس کو بھی 1.8 رکھا ہے تو چلیئے کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے کلک کیا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے فیس کے اوپر لائٹ جو ہے وہ کافی کم ہے تھوڑی اور بیگرون پر زیادہ ہے تو بیگرون والی جو لائٹ ہے اس کی ہم وہ پیسٹی جو ہے تھوڑی کم کر دیں گے تو یہاں پر فرنٹ والی ہماری بیگرون والی ہے اس کی پیسٹی جو ہے میں یہاں پر کر دیں گے 1.32 ٹھیک ہے جی اب ہم ایک کلک کر کے دیکھتے ہیں سامنے دیکھئے گا ٹھیک ہے اب کافی اچھی لائٹ ہے اس ٹیم جو ہمارا وائڈ بیلنس اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وائڈ بیلنس جو ہے وہ 4300 کے درمیان ہے ٹھیک ہے تو چلیئے ایک اور کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہماری لائٹ جو ہے وہ کافی پرفیکٹ جو ہے وہ طریقے سے بن چکی ہے تو یہاں پر ہمارا سپوئر جو ہے مکمل طریقے سے سیٹ اپ ہے تھوڑا سا وائڈ بیلنس کا ایشو ہے وائڈ بیلنس کا ایشو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر ہماری جو گولڈن لائٹ ہے ادھر بھی گولڈن لائٹ ہے اوپر چھت سے بھی جو باؤنس ہو کے آرہی وہ بھی گولڈن لائٹ ہے اس وجہ سے تھوڑا ہمارا وائڈ بیلنس کا ایشو آرہا ہے لیکن وہ جو ہم ایڈرٹنگ میں کور کر لیں گے باقی اگر آپ دیکھیں تو کافی اچھی جو ہے ہماری لائٹ کنڈیشن بن چکی ہے تلی ہے اب جو ہم فوٹو شوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بیگنر کے لیے ایک جو ہے آپ کو فارمولا بتایتا ہوں سمپل سا ویڈنگ لائٹ کا فارمولا جو ہے کہ آپ کا ویڈنگ حال میں ویڈنگ سٹیج کے اندر یہاں جہاں پر آپ برائیڈل کا شوٹ کر رہے ہیں روم میں یا پاولر میں وہاں پر آپ کا بہت ایزی لی جو ہے وہ سیٹنگ کے والی یوز ہو جائے گی سمپل فارمولا ہے سمجھ لیں ایک بار ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا جو اپرچر ہے اس کو کم سے کم جتنا بھی اس پر فکس کر دیں اپنی شیڈر سپیڈ کو ایک سو پر یا ایک سو پچیس پر فکس کر دیں اپنی لائٹ کو آپ جو ہے ون ایڈ پر یا ون فور پر فکس کر دیں ٹھیک ہے اس کے پاس اپنا آئی ایس او کو بڑھا کے یا کم کر کے آپ ایک سپوئیر کو سیٹ کریں تو آپ کی پکچر جو بہت اچھی نکل کر آئے گی تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی لادمی کومیٹ میں بتائیے گا میری فوٹوگرافی کو ریٹ کیجئے گا ٹین میں سے اس کے لئے میں نے تصویریں نکالی ہیں آج ساری ان سب کا لنک جو ڈسپوچن میں موجود ہے آپ انہیں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں اپنے ورک کے اندر ایڈ کریں انہیں ایڈیٹ کر کے اپنے پیج پر لگائیں ہاشٹائگ ہاجی نیوٹن جاؤ ضرور لادمی دیجئے گا پر سب کی پیچھلے دیکھوں گا جس کی مجھے پسند آئے گا اس کو ون کلیک فیلٹر بلکل فری میں دوں گا تو آج کی ویڈیو یہ تک اگری ویڈیو تک کے لئے بائی